آپ کو بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں عبدالعلیم خان جن کے جانب سے جلسے کا انقاط کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چیئرمن گجر یوت فورم خورم ریاض نے بھی ان کے حمدہ شرکت کی ہے کارپنوں کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود ہے علی صاحی سے جانیں گے جی علی صاحی بتائیے گا علیم خان کی جانب سے دیفنس گجر پیلس میں کارنر میٹی اور جلسے کا انقاط کیا گیا ہے جس میں چیئرمن گجر یوت فورم خورم ریاض گجر نے اپنے تقریباً سنکروں ساتھیوں کے ساتھ پی ٹی آئی میں شمالیت کے استیار کیا ہے جس پر علیم خان کی جانب سے تمام جو گجر پاکستی ہے ان کو پی ٹی آئی میں ویلکم کہا ہے گجر یوت فورم کے چیئرمن خورم ریاض گجر کا کہنا تھا کہ عمران خان ہی اکیتی لیڈر ہیں اور وہی اس ملک کو آپ وہران سے نکال سکتے ہیں کیونکہ نئی صبح کے لیے نئی قیادت کی ضرورت ہے ٹھیک ہے علی ساہی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات سے آگاہ کرے تھے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی امیدوار پی پی اکسو چاون ملک منصب آوان کی انتخاب مہم بھی زور و شور سے جاری ہے ہلکے کا دورہ کیا جا رہا ہے ووٹر سے ملاقات کی جاری ہے اور ووٹر کی جانب سے بھی یقین دہانی کرائی جاری ہے کہ ووٹ انہی کو دیا جائے گا اور ان کا ووٹ ان کے ساتھ ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی آمد کے موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی جن کے جانب سے والہانہ استقبال بھی دیکھنے میں آیا سید ارسلان حیدر ہمارے ساتھ ہیں ارسلان بتائیے گا ارسلان حیدر سے ہم دابتہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے امیدوار پی پی اکسو چاون ملک منصب آوان کے انتخاب مہم جاری ہے یو سی ایک سو انتیس اور پی پی اکسو چاون میں انتخاب مہم چلائی جارہی ہے مکینوں کے جو ہیں مسائل سنے جارہے ہیں مکینوں کے جانب سے حمایت کا اعلان بھی سامنے آیا ہے ارسلان حیدر سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے جی ارسلان جی بلکل جی پی پی اکسو چاون سے تحریک انتخاب کے امید بار جو ہیں ملک منصب آوان کی ڈوڈوڈوڈوڈوڈ انتخابی مہم جارہی ہے اس سسنے میں منصب آوان نے پی ٹی آئی کے جنگے ساتھی ان کے سمیت یو سی اکسو انتالیس اور یو سی اکسو چاون کا سورہ بھی کیا ہے اور منصب آوان کی جو بذکورے یونین ہیں ان کے جو یونین کو مکینوں کے ساتھ پی ٹی آئی سے ملے ہیں اور ان کو بورٹ دینے کی جائے انہیں برخواست بھی کی ہے یو سی اکسو انتالیس اور یو سی اکسو چفن کے مکینوں نے تحریک انتخاب کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پسٹی سوائی کو بلے پر مہر لگائیں گے جبکہ مکینوں کو یہ بھی کہنا تھا یہ تبدیلی کا وقت ہے یہ تبدیلی کا سال ہے اور تبدیلی کا ہی بورٹ دیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے